دوستوں سال دو ہزار تیئیس کا دوسرا چندر گرہن اٹھائیس اکٹوبر دو ہزار تیئیس دن شنیوار کو لگنے جا رہا ہے یہ گرہن بہت ہی زیادہ عدبت ہونے والا ہے اس گرہن کے دوران تین ایسے خاص سنیوگ بننے والے ہیں جو کی لگ بھگ ایک سو پچھتر سالوں کے بعد بن رہے ہیں تو آخر کون سے ایسے وہ خاص سنیوگ ہے اور گرہن کے دوران آپ کو کون کون سی ساوڈھانیاں رکھنی ہے گرہن کون سے نقشتر میں پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ گرہن کا صحیح سمائے اور سو تک کال کیا ہوگا ان سبھی کے وشہ وستار سے بات کریں گے پرنتو اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستوں میں گیانکوں کے انسار چندر گرہن اس ستھیتی کو کہا جاتا ہے جب چندر ماں اور سوریہ کے بیچ دھرتی آ جاتی ہے اور یہ تینوں ایک ہی ریکھا میں ہوتے ہیں چندر ماں تک نہیں پہنچ پاتا بلکہ دھرتی کے دوارہ چندر کو ڈھک لیا جاتا ہے وہیں پر شاستروں کے انسار چندر گرہن کو بہت ہی اشب بتایا گیا ہے سمجھا جاتا ہے اس سمیں چندر کمزور پڑ جاتا ہے اور اس سمیں کے دوران نکاراتمکتہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں چندر گرہن کے سمیں میں سبھی طرح کے شبھ کارے ورجت مانے گئے ہیں ایسے میں دوستوں چندر گرہن کا سمیں آپ کو ضرور جاننا چاہیے دوستوں سال دوہزار تیس کا دوسرا چندر گرہن آشون ماں کی پورنیما تیتھی پر 28 اکٹوبر 2023 دن کو لگے گا یہ ایک اپچایا چندر گرہن ہوگا جہاں ایک طرف چودہ اکٹوبر کو سال کا پہلا سوریہ گرہن لگا تھا وہیں پر ٹھیک اس کے چودہ دنوں کے بعد 28 اکٹوبر کو سال دوہزار تیس کا دوسرا چندر گرہن لگنے والا ہے شاستروں میں بتایا گیا ہے یدی ایک ہی ماہ میں پندرہ دنوں کے اندر دو گرہن لگے تو یہ بے حد ہی اشب سنیوگ سمجھا جاتا ہے ایسے میں آشون ماں کی اماوسیہ تیتھی پر جہاں ایک طرف سوریہ گرہن لگا ہے تو وہیں پر کے شکل پکش پورنیما تیتھی پر سال کا دوسرا چندر گرہن لگ رہا ہے ایسے میں یہ دونوں ہی گرہن بہت ہی زیادہ اشب ہونے والے ہیں اور اس گرہن میں آپ کو ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ سنیوگ کئی ورشوں میں کیول ایک ہی بار ہوتا ہے اس گرہن میں ایک اور بہت ہی زیادہ بھائیانک خطرناک سنیوگ ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ چودہ اکٹوبر کو دن شنیوار تھا اور اٹھائیس اکٹوبر کو بھی دن شنیوار ہے یعنی کہ دونوں ہی گرہن دن شنی کو پڑھنے والے ہیں سمجھا جاتا ہے شنیوار کو پڑھنے والا گرہن بے حد درلب ہوتا ہے دوستوں سال دو ہزار تئیس کا دوسرا چندر گرہن کنیا راشی اور چطرہ نقشتر میں پڑھنے جا رہا ہے چلیے جانتے ہیں گرہن کے صحیح سمیں اور سوتک کال کے بارے میں دوستوں چندر گرہن میں سوتک کال گرہن لگنے سے ٹھیک نو گھنٹے پہلے شروع ہو جاتا ہے گرہن کہ سوتک کال کے دوران سبھی طرح کے شب کارے کی منہ ہی ہوتی ہے اس دوران دیش بھر کے تمام مندروں کے کپاٹ کر دیے جاتے ہیں اگر آپ کو گرہن لگنے کا صحیح سمیں پتا ہے تو آپ اس میں سے بارہ گھنٹے گھٹا کر کے سوتک کال نکال سکتے ہیں چلیے اب جانتے ہیں یہ گرہن کون کون سے دیشوں میں دکھائی دے گا ہم لوگ اس وشہ پر بھی بات کریں گے کہ گرہن کے دوران ہمیں کون کون سی ساوہ دھانیوں کا پالن کرنا ہے دوستوں یہ گرہن پشچمی افریقہ نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ پیسیفک اٹلانٹک اور آرٹک میں دکھائی دے گا یہ گرہن بھارت میں بھی دکھائی دے گا تو ایسے میں ہمیں گرہن سے جڑے ہوئے پالن ضرور کرنا چاہیے چلیے جانتے ہیں کون کون سے ایسے وہ نیم ہیں جو کی ہمیں گرہن کے دوران ماننا چاہیے دوستوں شاستروں کے انسار گرہن کے ٹائم میں کبھی بھی بھوجن نہیں پکانا چاہیے اور نہ ہی بھوجن کھانا چاہیے اس دوران پانی بھی نہیں پینا چاہیے حالانکہ جو لوگ بچے ہیں بزرگ بیمار ہیں ایسے ویقتیوں پر یہ نیم لاغو نہیں ہوتا ہے وہ لوگ بھوجن کر سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں دوستوں چندر گرہن کو کبھی بھی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے چندر گرہن کے دوران گرہن سے بہت ساری نکاراتمک کرنے نکلتی ہیں یہ کرنے آپ کے آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ایسے میں گرہن کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ہی اچھت اپکرنوں کا اپائے کرنا چاہیے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ گرہن کے دوران بھگوان کی کسی بھی چیز اور مورتی آدھی کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے ایسے میں تلسی کے پودھے کو بھی چھونا منع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سوتک سے پہلے ہی تلسی کے پتے توڑ لیں سوتک سے گرہن سماپت ہونے تک تلسی کے پودھے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں چندر گرہن کے دوران کھانے پینے کی چیزوں میں تلسی کا پتہ رکھ دینے سے اس پر گرہن کا پربھاو نہیں پڑتا گرہن کے سوتک شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں خاص کر اچار، مربع، دودھ، دہی اور انکھادے پدارتھوں میں تلسی کا پتہ رکھ دینا چاہیے ایسا کرنے سے کھانے کی چیزوں پر گرہن کا پربھاو نہیں پڑتا گرہن سماپت ہونے کے بعد تلسی کی پتیوں کو بھوجن سے نکال کر ہی بھوجن گرہن کرنا چاہیے دوستوں گرہن کے ٹائم میں ہمیں کبھی بھی کسی سنسان جگہ پر نہیں جانا چاہیے سمجھا جاتا ہے چندر گرہن کے ٹائم میں ایسی جگہوں پر نکاراتمک شکتیاں جیسے کی بھوت پریت، چڑیل، ایوام کالی شکتیوں کا واس ہوتا دوستوں چندر گرہن کے ٹائم ہمیں کسی تیراہے یا چوراہے پر پڑی انجان وستو کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہیے دراصل ایسے سمجھے میں تانترک لوگ اپنی کالی شکتیوں کو صدھ کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر روپیہ پیسہ سکھا چھوڑ کر آ جاتے ہیں یہ اگر آپ اپنے آتے ہیں تو یہ آپ کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے چندر گرہن کے بعد دان پنیا کرنے کا لاب بھی انیکوں میں بتایا گیا ہے جیسے کی اگر جیون میں شترو آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے کیونکہ شترو کی جو سمسیائیں ہیں وہ بلکل آم سی ہو گئی ہیں کافی لوگ دویش بھاونا کے کارن جلن کے کارن شترو جیسے بن جاتے ہیں اپنے خود کے ہی اپنے بلکل شترو جیسا سوہبھاو کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پرکار کی شتروتہ سے بچنے کے لیے آپ کو کیول اتنا کرنا ہے کہ چندر گرہن کا جو اگلا دن ہے اگلے دن جا کر آپ کو گائے کو اپنے اوپر سے ایک سو آٹھ بار ایک کیلہ اتار کر گائے کو کھلا دینا ہے ایسا کرنے سے گرو گرہ بلوان بنتا ہے اور اگر کسی شترو نے کوئی انشت کیا بھی ہوتا ہے یا آپ کا برا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اس سے مطرتہ ستھاپت ہوتی ہے جو لوگ اپنے جیون میں شترو کی پریشانی سے کافی زیادہ پریشان ہے اس اپائے کو اوشش ہی کریں دوسرا اپائے یہ ہے کہ دھن کی اگر آپ کے جیون میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے لگاتار کافی پریاسوں کے بعد بھی آپ کو کوئی لاب مل نہیں پاتا ہے تو چندر گرہن کی جو راتری ہے جیسے کی کل چندر گرہن ہے جو سمیں ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ سمیں آپ کو یاد ہوگا اسی سمیں آپ کو کیول اتنا کرنا ہے کہ جتنے بھی گھر میں سبھی لوگ رہتے ہیں ان سبھی کے اوپر سے ایک روپے کا سکھا دس روپے کا سکھا جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ سکھا آپ کو گھر کے سبھی لوگوں کے اوپر سے اتار دینا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کے لیے سب کا الگ الگ ہی سکھا ہونا چاہیے دوستو چندر گرہن کے ٹائم میں ہمیں اپنے بال اور ناخونوں کو نہیں کاٹنا چاہیے ایسا کرنا شاستروں میں بے حد اشب بتایا گیا ہے چندر گرہن کے ٹائم میں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں موجود پوجہ ستھل میں پرویش نہ کریں اور نہ ہی ہمیں مندروں میں پرویش کرنا چاہیے اس دوران نرنتر گائیتری منتر کا جاب کرتے رہنا چاہیے دوستوں چندرگرہن کے دوران کسی بھی دھاردار اتھوہ نکیلی وستو جیسے کی چاکو، کینچی یا پھر سوئی جیسے کا اپائے نہیں کرنا چاہیے اس دوران کپڑا کاٹنے یا سلنے کے لیے سوئی اور کینچی کا اپائے نہیں کرنا چاہیے اس دوران پھلوں کو کاٹنے کے لیے یا پھر سبزیوں کو کاٹنے کے لیے چاکو کا اپائے نہیں کرنا چاہیے تو دوستوں یہ سب کچھ ایسے نیم ہے جو کہ ہمیں گرہن کے سمیں ماننا چاہیے دوستوں چندرگرہن سماپتھ ہونے کے بعد ہمیں پانی میں گنگا جل ملا کر کے سنان کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے گھروں میں بھی گنگا جل کا چھڑکاو کرنا چاہیے اگر دن کا سمائے ہے تو بھگوان چندر کو سنان کرنے کے بعد جل ارپت کرنا چاہیے دوستوں کیونکہ یہ گرہن شنیوار کو لگ رہا ہے تو ایسے میں اس گرہن میں دان کا مہتو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے گرہن کے بعد آپ کو کالی وسطوں کا دان کرنا چاہیے جیسے کی کالا کمبل کالا جھوٹا یا پھر کوئی بھی کالا وسطر آپ دان میں دے سکتے ہیں ایسا کرنے سے گرہن کا دش پر بھاو آپ کے اوپر کم ہوگا دوستوں سال دو تیس کا دوسرا چندر گرہن اٹھائیس اکٹوبر کو رات گیارہ بج کر تین تیس منٹ سے شروع ہو جائے گا اور یہ گرہن لگ بھگ پانچ گھنٹے تک چلے گا گرہن کی سماپتی رات تین بج کر پچاس منٹ پر ہوگی اگر آپ کی کوئی منو کامنا ہے تو اس منو کامنا کو آپ کو گرہن کے سمیے میں لال کاغذ پر اشتگند کی سیاہی سے یا پھر لال چندن کے پیسٹ سے اپنی منو کامنا کو لال کاغذ پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس لال کاغذ کو اگلے دن یعنی کی چندر گرہن جب ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے دن سنان آدھی کر کے اس کاغذ کو اگر شیو مندر میں دبا دیا جاتا ہے تو تورنت منو کامنا شیگھر اتشیگھر پوری ہو جاتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ بھی ان کی منو کامنا ہوتی ہے تو اس پرکار کی منو کامنا آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو کیون جیسے کہ جیون میں جو پریشانی آتی ہے نوکری سمبندھت سمبندھت یا پھر آپ کی شادی نہ ہو پا رہی ہو یا پھر کچھ سمسیہ پڑ گئی ہو کوئی شترو پریشان کرتا ہو ان سب چیزوں کے لیے سپائے کو کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں بڑی زیادہ خاص جانکاری ہم نے آپ کو بتائی ہے اس ویڈیو کو ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے اچھی ساری باتوں کو صحیح سے سمجھ سکیں اور کس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آشا کرتے ہیں آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اوم نمح شوائے ہر ہر مہا دیو